موسیقی استاد کی عظمت کو سلام آج کی گفتگو استاد عاظم مولم عاظم کے نام جنہوں نے انسانیت کو اندھیرے سے اجالے کا سفر تیہ کروایا اور استاد کے پیشے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشے سے خاص نسبت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا بُعِذْتُ مُعَلِّمًا بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا استاد اور شاگرد کی مثال کو کچھ اس انداز سے سمجھایا گیا کہ استاد کی حصیت بارش کی طرح اور شاگرد کی حصیت زمین کی طرح ہے استاد اپنے علم کی بارش برساتا ہے جس طالبِ علم میں اس علم کی بارش کو جذب کرنے کی جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے جیسے زمین بارش کو جذب کرتی ہے اتنی ہی اس زمین پر فصل اکتی ہے معلمِ عاظم استادِ عاظم کا ڈسیپلن کیسا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس ارشاد فرمایا کرتے تو صحابہ اکرام اس طرح متوجہ ہوتے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذرا سا سر ہلایا وہ پرندہ اڑ جائے گا اور استاد کی حصیت ایک ملہ کی طرح ہے جسے بوٹ مین بھی کہتے ہیں استاد ایک ملہ کی طرح ہوتا ہے جو سواریوں کو کنارے پر لگاتا ہے مگر خود ہمیشہ اس بھور میں ہی رہتا ہے اور فرمانِ علی رضی اللہ تعالی عنہو ہے جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے تو باعدب ہمیشہ بانصیب ہوا کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کا عدب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین